مکتوب نمبر ایک سو چی ایسی دفتر اول حصہ سو یہ مکتوب شریف جناب عبد الرحمن مفتی قابلی صاحب کے طرف صادر کیا گیا ہے اب چونکہ مکتوب شریف مجدد رحمت اللہ تعالیٰ ارسال فرما رہے ہیں ایک مفتی صاحب کی طرف تو علمی بحث چھیڑ رہے ہیں ما شاء اللہ اللہ رب العزت نے مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کو تو علوم زاہریہ اور باطنیہ دونوں سے مستفید فرمایا ہے مجدد ویسے تو نہیں ہوتا نا اور پھر الف ثانی کا مجدد ہو ہزار سالہ مجدد ہو تو پھر ان کو اللہ کریم علم ظاہری اور باطنی دونوں سے نوازتا رہتا ہے اللہ رب العزت یہ مکتوب شریف جناب عبد الرحمن مفتی صاحب جو قابل کے ہیں ان کو صادر کیا گیا ہے اس بارے میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی سنت متحرہ کی اتباع کر لیا کریں اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور اس بارے میں کہ ہر بدعات جو ہے وہ گمرائی ہے دلالت ہے اللہ کریم سے دعا ہے اور اتجا اور عاجزی اور تذر اور افتقار انکساری اور ظل کرتے ہیں ظاہراں بھی اور باطنن بھی کہ پروردگار عالم جو نئی چیزیں بدعات اور محدثات دین میں شامل ہوئی ہیں وہ چیزیں جو حضور سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس اور خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھی پروردگارہ مجھے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ وابستہ ہے مولا کریم ان سب کو اپنی حفظ و امان میں ان سے محفوظ رکھ اگرچہ وہ بدعات ان کی روشنی ایسی دکائی دے رہے ہوئے جیسے فلق صبح یعنی صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس جیسے روشن بھی دکائی دے رہا ہو پھر بھی مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا مجھے اور میری طریقت میں آنے والے جتنی بھی لوگ ہیں ان بدعات سے ان کو محفوظ رکھ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بدعات دو قسم کی ہے ایک بدعات جو ہے وہ حسانہ ہے اور ایک بدعات سیعہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ علماء تعریف کرتے ہیں کہ حسانہ اس عمل کو کہتے ہیں جو نیک عمل ہو کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی زمانے میں یا خلفاء راشدین کے زمانے میں وہ نیک عمل تو نہیں تھا لیکن یہ عمل رہے نیک اور اس سے سنت ختم نہ ہو جائے تو علماء کہتے ہیں یہ بدعات حسانہ ہے یعنی جو رفع سنت نہ کرے سنت ختم نہ ہو اس سے تو یہ عمل جو ہے نا وہ بدعات حسانہ علماء کہتے ہیں اور کہتے ہیں سیعہ اس عمل کو کہتے ہیں جو خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانے میں تو نہیں تھا لیکن آج کی دور میں بھی وہ نیک نہ ہو تو اس کو بدعات سیعہ کہتے ہیں مجدد رحمت اللہ علیہ اپنا ذوق بیان فرما رہا ہے یہ فقیر کسی بھی بدعات میں حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کر رہا فرماتے ہیں کہ اگر بدعات حسانہ بھی ہے تو تب بھی میں اس میں حسن اور نورانیت کا مشاہدہ نہیں کر رہا اور میں بغیر ظلمت اور قدورت کے اس میں کوئی اور چیز محسوس کر ہی نہیں سکتا آج کل اگرچہ یہ عمل جو بدعاتی کر رہا ہے بلے وہ حسانہ ہو یا سیعہ ہو تو فرماتے ہیں ہماری دعف بسارت ہماری نظر کی کمزوری کی وجہ سے آج ہم ان کو بہت اچھا دیکھ رہے ہیں تو کل جب تم حدید البسر ہو جاؤ گے تمہاری نظر تیز ہوگی یعنی خیامت والے دن تو آپ خسارت اور ندامت کے علاوہ اس میں سے کوئی فائدہ نہیں دیکھو گے فرماتے ہیں کل جب صبح روشن ہوگی نا تو تجھے معلوم ہوگا کہ رات کو تم نے عشق کس کے ساتھ لڑایا ہوا تھا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہو فہو رد جس نے ہماری دین میں کوئی ایسی کام شامل کیا کہ جو ہم میں سے نہیں تھا فہو رد وہ رد ہے جو رد ہو اس میں حسن کہاں سے آ سکتا ہے حسن تو شریعت کی دلہن میں ہے حسن تو شریعت اور طریقت کی دلہا اور دلہن میں ہے تو اس میں حسن کہاں سے آئے جب حضور نے ان کو رد فرمایا تو رد میں حسن کہیں سے نہیں آ سکتا وقال علیہ الصلاة والسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں اما بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات سب سے بہترین چیز کتاب اللہ ہے وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رستہ اور بہترین ہدایت والا رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اور ان تمام کاموں کا شر ترین شریر ترین کیا ہے نئی نئی چیزیں جو دین میں پیدا کی جاتی ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ہر بدعت گمراہی ہے اور ایک اور حدیث میں ہے اس کے بعد وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں ہوگا ایک اور حدیث شریف ہے قال علیہ الصلاة والسلام اُوسِكُم بِتَقْوَى اللَّهِ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے درو تقوی اختیار کرو وَالصَّمْعَ وَالطَّاعَةٌ اپنی حکمرانوں کی اطاعت اور ان کی بات کو سنا کرو وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ تمہارے اوپر اِكْ قَالَ حَبَشِي بِی امیر مقرر ہوا تو ان کی اطاعت لازم ہے تم پر اگر آپ لوگ میرے بعد زندہ رہے تو بہت سارے اختلافات دیکھیں گے لیکن ان سارے اختلافات کا حل کیا ہوگا فَعَلِكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ پھر تم پر لازم ہے میری سنت اور میری خلفاء راشدین معلوم یہ ہوا کہ اگر دین میں گمراہی ضلالت شامل کیا جائے بدعات شامل کیا جائے تو آپ نے دیکھنا کس طرف ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں دیکھنا ہے اگر وہ عمل جو آج ہم کر رہے ہیں وہ خلفاء راشدین کے دور میں بھی زندہ رہا اور ہوتا رہا تو پھر یہ عمل بھی جو ہے یہ بدعات نہیں ہے یہ اتحاد امت کی علامت ہے بس جسٹ ایک مثال سے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں وہ کیا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ تراوی جو ہے نہ وہ آٹھ رکات پڑے دس رکات پڑے نہ پڑے حضور نے نہیں پڑائی جماعت کے ساتھ پڑے بغیر جماعت کے ساتھ پڑے یہ کریں وہ کریں وہ کریں حضور نے تو نہیں پڑی تھی بیس نہیں پڑی تھی دس پڑی تھی دس نہیں پڑی تھی آٹھ پڑی تھی جماعت کے ساتھ پڑی تھی نہیں پڑی تھی گھر میں جا کے پڑی تھی سارا کچھ لیکن اس کا ایک ریزن اور ایک حل ہمیں مل رہا ہے یہ لوگ جو منکر ہیں کہ حضور نے نہیں پڑی تھی وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سیدنا عمر نے پڑی تھی سیدنا عثمان نے پڑی تھی سیدنا علی کرم اللہ حضور نے پڑی تھی سیدنا حسن مجتبہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ ارے خدا کے بندوں یہ حدیث دیکھ لو میرے قریم عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مطابعات اور میری خلفائی راشدین بہدیین کی اطاعت لازم ہے تم پر تو معلوم یہ ہوا کہ اگر حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی پڑی ہو اور خلفائی راشدین نے اسے پڑی ہو تو یہ بھی بذات خود عمل ہے سنت ہے فلہذا خلفائی راشدین نے بیس پڑی تھی ماں سوائے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ انہوں نے نہیں پڑی تھی تو پھر اگر پڑی ہے تو یہ اجماع صحابہ اچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمان میں کتنے صحابہ ہوتے تھے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ پھر سیدنا علی کرم اللہ پھر سیدنا حسن سیدنا حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں کتنے صحابہ کرام بھی تھے تو سب نے ان کی اتباع کی تھی اور سب نے یہ بیس رکات تراویی پڑی تھی فلہذا یہ بھی ایک ہے کہ اگر خلفائی راشدین کے دور میں وہ عمل کیا گیا ہو تو وہ بھی بدعت نہیں ہے اور پھر کریم عقاة صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکو بہا پھر اسی پر تمسک کریں وعبدو علیہ بن نواجز اپنے دانتوں کو مضبوطی سے اس پر گھاڑے رکو وئیہ کم محتخاط الامور اپنے آپ کو بچاؤ ان نئے نئے چیزوں سے جو خلفائی راشدین اور میرے دور میں نہیں تھی فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٌ ہر نئے پیدا چیز جو ہے وہ بدعت ہوتا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ دُولَارَةٌ اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ اگر جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ خلفائی راشدین کے دور میں اور میرے کریم عقاة صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے دور میں وہ تھا تو پھر وہ بدعت ہو ہی نہیں سکتا ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ جو آپ لوگ مزارات بنا رہے ہیں تو حضورﷺ کے دور میں نہیں تھا لیکن حضورﷺ کے دور میں اگر نہیں تھا تو خلفائی راشدین کے دور میں تھا کہتے ہیں آپ لوگ جو ہیں نا وہ بیس رکعات دراوی پڑتے ہیں حضورﷺ نے نہیں پڑی تھی لیکن خلفائی راشدین نے پڑی تھی حضورﷺ کا حکم ہے کہ ان کی بھی اتباہ کر لیا کرو آپ کہیں گے تم لوگ عرص منا رہے ہو discharge نے تو عرص نہیں منایا تھا حضورﷺ نے بھی منایا تھا عرص کیونکہ ہم سے رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضری دیا کرتے ہوتے تھے ہاں عرص میں جو محدثات اور بدعات ہیں وہ ہم بھی منع کرتے ہیں لیکن بنفسی ہی عرص جو ہے وہ منع گیا ہے شہدہ بدر کی شہدہ احد کی پھر بعد میں شہدہ کربلا کی منع گئی ہے یہ بھی خیر القرون میں ہے اسی طرح اعتراض کیا جاتا ہے کہ محفل ملاد نہیں منعی تو قریم عقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی ملاد منعیا ہے لیکن خلفاء راشدین نے بھی میری کریم عقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد ہاں ملاد میں جو بدعات شامل کیے جائیں اسے ہم بھی رد کرتے ہیں تو فلہذا جو خلفاء راشدین کے دور میں ہو اسے بھی آپ بدعات نہیں کہہ سکتے جب آپ نے حدیث میں یہ پڑا کہ نیا چیز جو دین میں پیدا کیا جائے وہ نئی چیز جو ہے وہ بدعات ہے اور بدعات میں دلالت ہے تو دلالت میں حسن اور شائستگی کہاں سے میں تو کچھ نہیں ہے شائستگی اور اسی طرح جو احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی بدعات سنت کو اٹھا لے سنت کو ختم کر لے جو بدعات سنت کو ختم کریں تو اس میں تخصیص یہ نہیں ہے کہ وہ سیعہ ہو یا حسن ہو دیکھیں حدیث شریف میں یہ ہے میں حدیث پیش کر دیتا ہوں حضور نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلَهَا مِنَ السُنَّةِ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی دین میں نئی بدعات شامل کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو سنتیں وہ ختم ہو جاتا ہے رفع ہو جاتے ہیں ایک میں آج کل کی دور میں آپ کو بتاہ داڑی ہے نا کہا جی کہ ایک موٹ داڑی پتہ نہیں کہاں سے ثابت ہے نہیں ہے ثابت فلان فلان چلو کہتے ہیں یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے یا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا اس کو ٹھیک ہے تو داڑیاں چھوٹی کرتی جائیں گے جب چھوٹی کی تو یہ بدعات شامل ہوا تو جو سنت والی داڑی ہے نا وہ ختم ہو گیا رفع سنت ہو گیا نا ختم ہو گیا ثابت کہتے ہیں کہ آپ سفر میں جو ہے نا فرض میں اگر قصر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے تو پھر سنتیں تو سری سے پڑی ہی نا تو جب وہ اس بدعات کو شامل کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو جو سنتیں اس نے پڑھنی تھی وہ سنت نا وہ رفع ہو گیا ختم ہو گیا سنت ختم ہو گیا تو ہر وہ بدعات جو سنت کو ختم کر لے وہ چاہے حسانہ ہو یا سیعہ ہو تو وہ تو رافع سنت ہے بس سنت کو اس نے ختم کیا ہوا ہے حضور نے فرمایا تمسک بسنت خیر من احداث بدعات ایک سنت کو پکڑنا یہ ہزار مرتبہ بہتر ہے بدعات سے وار حسان حسان ابن ثابت رجل اللہ تعالیٰ سے روایاتیں فرماتے ہیں قال حضور نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مابتدع قوم بدعات فی دینہم اللہ نزع اللہ من سنتہم مثلہا ثم لا یعیدہا الیہم الیوم القیامہ جس بندے نے بھی دین میں نئی بدعات شامل کی تو اس کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ سنت اس نے ختم کیا اللہ اس سنت کو اس بندے سے اٹھا لیتا ہے اور پھر قیامت تک اسے توفیق نہیں دیتا کہ وہ اس سنت کو دوبارہ بجا لائے مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کہ ہسٹری کو آپ دیکھیں گے تاریخ کو تو انہوں نے ان سنتوں کو کیسے حیاء کیا کتنا سٹرگل کیا کتنی محنت کے ساتھ اور اس سنتوں کے بجائے تو بدعات نے جگہ لی ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک عرب کنٹری میں گیا تھا تو عرب کنٹری میں انہوں نے ان کا جو حالم تھا وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگے تھے عمامے پر تو ان کا قول یہ تھا کہ یہ عمامہ یہ بدعات ہے اور فرمایا یہ رمال ڈالنا جو ہے یہ سنت ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سنت کا انکار کر کہ اس کے بجائے بدعات کی اس بات کرتے ہیں بدعات کو سنت کہتے ہیں اور سنت کو وہ بدعات کہتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کبھی قیامت تک توفیق نہیں دیں گے کہ اس نے بدعات کو سنت کی جگہ پر لاکی کھڑا گیا ہے تو قیامت تک اللہ کریم اس کو یہ توفیق نہیں دیں گے کہ وہ عمامہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ اپنے سر پر رکھیں گے وہ نیور میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی ہے اب آئی مجدد رحمت اللہ علیہ ہماری دور کی بدعات کو بیان کریں اب پہلے تو مجدد رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھا دیا کہ دین میں نئی چیز لانا یہ بدعات ہیں اور بدعات کتنی گناہ ہے اب ہماری نئے بدعات کو جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں جس کو ہم ہمیں اس میں تراوت و تازگی اور حسن نظر آ رہا ہے مجدد اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں فرمایا آ فرماتے ہیں بعض بدعات جو علماء اور مشایخ نے ان کو حسنہ کہا ہوا ہے جب ان کی طرف بھی ہم بہت غور کرتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی رافع سنت ہے یہ بھی سنت کو ختم کرنی والی ہے بظاہر تو یہ دکھائیں دے رہا ہے کہ عالم صاحب نے شیخ صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ بدعات حسنہ ہے نیک بدعات ہے لیکن جب ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حسنہ بدعات نے بھی سنتوں کو ختم کیا ہے سنت کی رافع ہے میت کو کفن میں عمامہ پہنانا یہ انہوں نے علماء نے کہا سنت ہے یہ عمامہ کے بڑی فضیلت ہے تو میت کو بھی عمامہ باندھ کے رکھو یہ شیخ ہے یہ عالم ہے یہ بزرگ ہے یہ مفتی صاحب وفات پائے ہیں تو ان کو بھی کفن میں سے عمامہ پہناؤ تو کیا ہوگا مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علماء اس کو بدعات حسنہ کہتے ہیں لیکن یہی بدعات جو ہے یہ رافع سنت ہے اس نے سنت کو ختم کیا ہوا کیوں مرد کے لئے کفن تین کپڑے ہیں اور تین کپڑوں سے زیادہ اگر آپ دیں گے تو یہ سنت کی خلاف ہوا اور جو سنت کی خلاف ہوتا ہے تو اس نے سنت کو ختم کر دیا کہاں سے ثابت ہے کہ آپ میت کو تین کپڑوں سے زیادہ مرد کو تین کپڑوں سے زیادہ کوئی کپڑا پہنائیں تو جب ہم اس میں سے عمامہ بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ چھوٹا کپڑا ہوا نہ یہ عمل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں تھی نہ آپ کی وفات میں نہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عبر سیدنا عثمان سیدنا علی کرماللہ اور رضیان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نہ سیدنا حسن مجتبہ نہ سیدنا امام حسین نہ سیدنا محاوی رضی اللہ نہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو وفات کے بعد کفن میں سے امامہ نہیں پہنایا گیا تھا فلہذا یہ خیر القرون میں نہیں تھا اب جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدات حسانہ ہے چھلو مان لیا حسانہ ہے لیکن یہی بدات جو ہے وہ سنتوں پر زیادتی ہے کیا زیادتی ہے سنت میت کے لئے تین کپڑے ہیں اور اس نے چھوتا کپڑا بھی اس میں سے شامل کر لیا تو جب کر لیا تو یہ رافع سنت ہو گیا تو یہ پھر کون سا حسانہ ہے جو سنت کو رفع کر لے تو پھر وہ تو حسانہ نہیں ہو سکتا اور اسی طرح مشایخ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی امامے کا جو شملہ ہے نا وہ بجانب دست چپ مستحسن دہسن کہتے ہیں آپ لیفٹ سائٹ پر بائے سائٹ پر اپنی شملے کو رکھیں لکھا ہوا ہے ہماری علماء نے بھی لکھا ہوا یہ مستحسن ہے کہ لیفٹ سائٹ پر آپ کی امامے کا شملہ ہو ٹھیک ہے اور کہہ کہ یہ جو ہے نا وہ یہ بیداتی چھلو بیدات مان لیا لیکن بیداتی حسنہ ہے لیفٹ سائٹ پر شملہ رکھنا لیکن مجدد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دونوں کاندوں کی دربیان ڈالنا سنت ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو سنت بتائے جائے کہ سنت یہ ہے اور آپ اس کا الٹا کریں اور نام رکھیں کہ یہ بیداتی حسنہ ہے سو اس میں حسن ہوگا سنت ہوگیا سنت یہ ہے کہ آپ دونوں کاندوں کی درمیان رکھیں شملے کو اور کہاں علماء نے کہاں لیفٹ سائٹ پر رکھیں گے تو یہ بیداتی حسنہ ہے ارے بھائی اس حسنہ نے تو سنت کو ختم کر لیا اور جو سنت کو ختم کرے وہ حسنہ کیسے ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ بین القطفین ڈالیں یہ مسنون عمل ہے یہ ہمارے زمانے کی بدعات مجدد رحمت اللہ تعالی شاہد فرمارے ہیں چلو جی اس سے آگے بڑھتے ہیں جس میں سارے مبتلا ہے وہ فرماتے علماء کہتے ہیں کہ نیت زبان سے پڑھنا زبان سے نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز فرض زہر کے مو میرا قبلہ کے روخ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر یہ پڑھنا یہ زبان سے پڑھنا فرماتے ہیں یہ مستحسن داشتان علماء نے کہا یہ بات اچھی ہے کہ آپ زبان سے نیت کر لو آپ کے ارادہ قلب بھی ہو اور زبان کے ساتھ بھی ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے سرور علیہ الصلاة والتسلیمات آپ سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے نہ روایت صحیحہ سے نہ روایت ضعیفہ سے نہ صحابہ اکرام سے نہ طابعین سے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہوگی نماز کی کہیں سے ثابت ہے نہیں ہے ساتھ کوئی بندہ بھی کسی حدیث سے نہیں دکھا سکتا کوئی بندہ بھی خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کے عمل سے نہیں دکھا سکتا کہ صحابی نے مو ہلا کے کہا ہوگا یا کہا ہوگا کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل کی فلاں فلاں میں نیت کرتا ہوں چار رکعت سنت کی میں نیت کرتا ہوں چار رکعت فرض کی تین رکعت فرض کی نائیور یہ بلکل نہیں ہے اچھا لیکن جب ہمارے علماء کے پاس بیٹھ جاؤ گے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو حسن ہے اچھی بات ہے دل کا ارادہ بھی ہو اور زبان سے بھی آپ بولے تو یہ مستحسن ہے جب مجدد رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جب وہاں سے سنت ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس کو سنت کا نام دے کے یا بدات حسنہ کا نام دے سکتے ہیں پھر آپ تو دے ہی نہیں سکتے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نیت کس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و دار نیت ہے جب آپ کو کوئی صدقہ دیتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کہ نیت کرتا ہوں صدقہ دینے کی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں صدقہ دینے کی مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں تو آپ کہیں گے کہ میں نیت کرتا ہوں میں مہمانوں کو کھانا کھلانی کی کرتے نہیں کرتے نا جب آپ غضو کرتے ہیں تو کبھی زبان سے بولا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں غضو کرنی کی غسل کرتے ہیں کبھی کہا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں غسل کرنی کی اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں کہ نہیں نیت کی معنی ہے قصد قلب دل کی قصد کو نیت کہتے ہیں اور جب دل کی قصد کو نیت کہتے ہیں تو پھر اس نیت کو آپ اپنے دل ہی میں رکھیں تو مجدد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارے علماء اس نیت کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ مستحسن ہے کہ آپ زبان سے بھی کہو لیکن نہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو صحابہ کرام نہ خلفاء راشدین کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہوگی مجدد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زبان سے نیت کرنا یہ بدات ہے جب بدات ہو اور کلو بدات دلالت انت پھر اس میں حسن کہاں سے آیا پھر اس میں تو حسن آتا ہی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ فقیر جانتا ہے کہ یہ بدات سنتوں کو تو رفع کرتے کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ فرض کو بھی رفع کر دیتے ہیں فرض کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ زبان کی نیت کرکی دل کی قصد کو چھوڑ دیتے ہیں بر زبان تسبیح ہو بر دل گاہ ہو خر نماز کے لئے کرتے ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں چار نکات نماز چار نکات نماز لیکن دل کا وہ ارادہ نہیں جبکہ نماز میں جو نیت فرض ہے وہ دل کا قصد ہے تو دل کا قصد چھوڑ دیتے ہیں اور زبان کی قصد کو کر دیتے ہیں تو انہوں نے فرض کو ختم کیا اور بدات کو اپنی موں پر جاری رکھا اللہ اکبر قلب کو سرین نماز کے طرف رجوعی نہیں ہے اور زبان سے فر 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 کر کے بولتے ہیں تو قلب غافل ہے یہاں پر جو قلب کا نیت ہے قلب کی نیت ہے وہ فرائز میں سے اس کو وہ رفع کر دیتے ہیں اور ایک تفاہ صرف زبان کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تو فرض کو بھی انہوں نے ختم کر دیا على حاضر قیاس سائر المبتدعات بہت ساری بداتیں بھی ایسی ہیں والمحدثات اور بہت ساری ایسے نئی نئی پیدا کردے چیزیں ہیں یہ سنت پر زیادہ کر لیتے ہیں پر لازم ہے کہ آپ حضورت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے سنت کو بجا لائے اگرچہ کوئی بھی وجہ اس میں ہو لیکن آپ شریعت متحرہ کو نہ چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اتباع کر لیں کیونکہ صحابہ کرام کی مثال آسمان کے تارون جیسی ہے جس کی طرف بھی آپ اقتداء کریں گے آپ کو ہدایت ملتی جائے گے اور جو قیاس اور اجتہاد ہے اس میں دیکھو آپ کہیں گے کہ امام بہنیف رحمت اللہ تعالی نے یہ قیاس کیا تھا اس نے یہ قیاس کیا تھا وہ تو قیاسات پہ تھے تو مجد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی قیاس اور اجتہاد بھی جو ہے نا وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یا تو خلفاء راشدین مہدین اور صحابہ کرام سے اقتباسات لیئے انہوں نے اگر وہ عمل حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہے تو پھر انہوں نے جزیات نکالے ہوئے ہیں صحابہ کرام اور خلفاء راشدین میں سے نکالے ہوئے ہیں فَإِنَّهُ مَظْهَرٌ لِمَعْنَ النَّصُوسِ کیونکہ یہ نص اور حدیث کی معانی کی اظہار کرنے والی ہے ہم کیا لیتے ہیں ہم دلالت النس لیتے ہیں اقتضاء النس لیتے ہیں اشارت النس لیتے ہیں یا صراحت النس لیتے ہیں تو ان میں سے نصوص سے ان کی معانی اور مفاہیم کو آشکارہ کرنے کے لئے اجتہاد اور قیاس کیا جاتا ہے یہ کوئی امر زائد نہیں ہے اس پر کہ ہم کہیں کہ یہ امر زائد ہے فَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَبْسَارِ اے آنکوں والے عبرت حاصل کر لیا کرو وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَى الْحُدَى وَالْتَظَمَ مَطَابِعَاتَ الْمَصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَى السَّلَمَاتُ وَالتَّسْلِمَاتُ اَتَمُّهَا وَأَكْبَلُهَا